بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کے مبارک نام سے اس کلاس کا ہم آگاز کرتے ہیں نور مولانا شاہ کریم الہسینی حاضر امام یا مولا یا مولا یا مولا توفیق تاہید حمد و یاری توفیق تاہید حمد و یاری یا مولا تیرے نام کے بگر ہمارے زبان پر کچھ آ نہیں سکتا ہمارے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے سکتا ہمارے اقول میں کچھ سمجھ نہیں آ سکتا ہم کتنے لاچار ہیں ہم کتنے گریب ہیں ہم کتنے بے بس ہیں کہ ہمیں ہر قدم پر ہر قدم پر تیری مدد کی ضرورت رہتی ہے جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی بگر چل نہیں سکتا یا مولا ہم تیرے بگر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے مگر تیری مربانی ہم پر اتنی زیادہ ہے کہ جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تُو نے ہمیں اپنے پاک مذہب میں جنم دیا اور پھر ہمیں اپنے فرامین سے نوازا اور پھر ہمیں اپنے فرامین کو سمجھایا اور پھر ہمیں ان فرامین پر چلنے کی توفیق انعائد فرمائی توفیق تاہید حمد و جاری مولا ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہر ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکر رکھنا کبھی بھی مولا ہمارے پیچھے سے ہماری پشت بنائی سے نہ اٹنا مولا ہم کتنے بھی گناہ کریں کتنے بھی غلطیاں کریں مولا بس تو اس کو ماف کرنا ایک پیاری ماں کی طرح ہر ہمیشہ ہمیں اپنے دامن میں سمیٹھ کے رکھنا مولا آمین یا رب العالمین تو آج ہم وہیں سے آگاز کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنی پچھلی کلاس کو روکا تھا اسی فرمان کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے آخری پیراگراف پڑھا تھا کہ تم بھی آستہ آستہ صوفی خیال میں دل لگاؤ اس سے بھی اوپر جانے کا خیال کرو صوفی مذہب طریقت ہے پھر حقیقت میں پوچھو گے حالانکہ ہمارا مذہب حقیقت کا مذہب ہے لیکن مولا ہمیں طریقت کی تعلیم دے رہے ہیں اور طریقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کیونکہ شریعت کے بعد جب تک ہم طریقت نہیں سکتے ہیں ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں پھر مولا فرماتے ہیں تم آستہ آستہ اوڑنے لگو گے یہاں پر جو اوڑنے کی بات ہے وہ معرفت کے مقام کی بات ہے یعنی کہ صوفی طریقے سے یعنی کہ جو طریقت ہے اس سے سکھ کر ہم حقیقت میں پہنچیں گے جہاں پر ہمیں حقیقت یعنی کہ truth حق بات جو ہے وہ پتا چلیں گی ہماری روح کی پیچھان ہوگی امام کی پیچھان ہوگی اور اس کے بعد ہم معرفت میں پہنچیں گے اور وہاں پر ہماری روح پرواز کریں گی وہاں پر ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر آزاد ہو کر اڑنے لگیں گی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے نہیں یہ جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر روحانی اور اکلانی درجات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم روحن موتو قبلہ انتہ موتو یعنی کہ مرنے سے پہلے ہی اپنے جسم سے نکل کر ایک مردبہ امام کے حضور میں جا کر اس کا دیدار کر کے اس کی روح سے روح کو ملا کر اور اس کا پاک نور کو حاصل کرتے ہوئے ہم دوبارہ سے اپنے جسم میں ہی زندہ رہیں گے اور اس سے بہت فائدے ہیں کیونکہ جب تک ہماری روح ہمارے جسم میں قید ہے تب تک ہم حقیقت کو بھی نہیں اور معرفت کو بھی نہیں پہنچ سکتے جبکہ امام ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہمیں ایک اپن انویٹیشن ہے کہ آپ اپنی روح کو جسم سے نکال کر دیکھیں اب یہ کس طرح سے ہوگا اس کا ملہ اشارت فرماتے ہیں علم والا روح درجہ بدرجہ شریعت سے طریقت طریقت سے حقیقت اور حقیقت سے معرفت کی طرف اڑنے لگتا ہے علم والا روح درجہ بدرجہ اوپر جائیں گا وہ ایک درجہ مکمل کر کے دوسرے درجے میں پہنچ سگیں گا یہ ہے یہ ہے ہماری روح کے چار سٹیف چار درجہ جہاں پر ہم کو پوچھنا ہے لیکن اس کے لئے جو علم کی ضرورت ہے اس کی طرف مولا نے ہماری توجہ دلائی کیونکہ اگر ہم کوئی بھی چیز کو پڑھتے رہتے ہیں کوئی بھی چیز کرتے رہتے ہیں لیکن جب تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے اس کا اصل نہیں پتہ ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ہمیں اور آپ دیکھیں امام از خود اس کے بارے میں آگے کی لائن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں لیکن جس کو علم نہیں وہ کہتا ہے میں تو کہیں بھی نہیں جاتا یہ ہوں ایسے انسان کے اندر انسان کے دل میں ہمارے فرامین گر نہیں کرتے آپ نے دیکھا یہ ان کی بات ہو رہی جو علم کو پڑھتے ہیں جو فرمان کو پڑھتے ہیں دیکھیں آپ دوبارہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو فرمان کو نہیں پڑھتے ہیں مولاس خود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ کے بغیر فرامین کو پڑھتے ہیں لیکن جس کو علم نہیں وہ کہتا ہے میں تو یہ بیٹھا ہوں ایسے انسان کے دل میں ہمارے فرامین گر نہیں کرتے ہیں تو کس کے دل میں فرامین گر کرتے ہیں جو علم والا ہے کیوں کیونکہ وہ سمجھ رکھتا ہے فرمان کی کیوں کیونکہ وہ فرمان پر سمجھ کر عمل کرتا ہے اور آگے پڑھتا ہے درجہ بعد درجہ اوپر چلتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں ناچیز نے آپ تمام کے ساتھ ایک چارٹ شیئر کیا تھا پچھلے ہفتے جس میں ہمارے طریقے کے بارہ دیکھنا ہے اپنے نفس پہ ہاتھ رکھ کر کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے روح کے الگ مقام پر سمجھ کے ساتھ بہت سارے درجات ہیں پہلے ہم نے چار درجات کی بات کی شریعت طریقت حقیقت و معرفت پھر ہم نے لیسن کے حساب سے سکول کے حساب سے بارہ درجات کی بات کی جو ناچیز نے آپ کے ساتھ شیئر کہتے مستجیب مازون مازون مطلق دائی دائی مطلق حجت حجت آزم امام اساس ناتق نفس اقل اقل تو آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ آتی ہے اور علم والی ہی روح درجہ بر درجہ اوپر چلتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سیڑیا کہاں ہے اور سیڑیا کیا ہے یہ سیڑیا کیا ہے اور کہاں ہے وہ اس کو علم سے پتا چلتا ہے جو نہیں سمجھ سکتا انس کے دل میں فرامین کیسے گھر کرے اور وہ کس طرح اعتبار کرے ہمارے فرامین جو سمجھ سکیں گے انہیں میٹھے لگیں گے یہ بہت ہی جامع پیراگراف تھا یہاں پر کہ کس طرح سے مولا نے تین چار لائن کے اندر ہم کو فرامین پڑھنے کا طریقہ سکھایا سمجھایا اور ہمیں چابیاں دی ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم فرامین کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا اچھا نیکس پیراگراف ہمارے فرامین کے مطابق نہیں چلوگے تو تم پریشان ہوگے اب جو لائن میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کی بہت زیادہ explanation کی ضرورت ہوگی تو آپ توجہ سے سننا کیوں کہ ہمیں بہت مردبہ ان باتوں سے ڈرائیا جاتا ہے آج میں آپ کو ڈراؤں گا نہیں بلکہ میں آپ کو خوشی کے ساتھ ایک بشارت ایک بات سمجھاؤں گا کیونکہ اگر ہم ڈر کر ہم پریشان ہو کر ہم خوف کے ساتھ فرمان کو پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں دعا کو پڑھتے ہیں تو وہ خوف کی عبادت ہے جبکہ مولا نے ہمیں خوشی کی عبادت کرنے کے لئے فرمان فرمایا ہے مجھے یہ بالکل ہی پسند نہیں ہے کہ کوئی ہم کو بچوں کی طرح ڈرائے ہم بچے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم علم والے ہیں ہم امام کی اولاد ہیں ہم امام کے روحانی بچے ہیں ہم کو یہاں پر اس بات کو سمجھانے کی ناچی سی کوشش کرتا ہوں ہمارے فرامین کے مطابق نہیں چلوگے تو تم پریشان ہوگے وہاں لوے اور آتش کے گرس تمہارے سر پر مارے جائیں گے تب تم وہاں پکار ہوگے اور کہوگے توبہ توبہ دن رات گرس سر پر لگیں ازد ناک ہوتا ہے آتش کے گرس سے ڈر کر خوف کی وجہ سے عبادت کرو وہ مومن نہیں دیکھا آپ نے تو یہاں پر کیا مولا فرما رہے ہیں ایک طرف سے مولا نے کہا کہ وہاں پر ہم کو سر کے پر لوہے کے گرس لگائے جائیں گے اور ایک طرف فرما کہ اور پھر اسی فرمان کو لے کر ہم کو ڈر آیا جاتا ہے تو آج ہمارے دل سے ہم خوف کو نکال دیں دیکھیں کس طرح سے علم کے ساتھ جب مولا یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو گرس لگائے جائیں گے مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے علم کے بات نہیں ہوئی پیٹ کی بات نہیں ہوئی ہمارے سر کی بات ہو رہی ہے کہ سر کے اوپر مارے جائیں گے وہ لوگ جو علم میں کچھے ہوتے ہیں یعنی کہ جو علم میں اگنرنٹ ہوتے ہیں جائل ہوتے ہیں لا علم ہوتے ہیں ان کے لیے جب وہاں پر وہ پوچھتے ہیں اپنی لا علم کی وجہ سے اپنی نادانی کی وجہ سے جب وہ وہاں پر پوچھتے ہیں تو جب روح نکل گیا جسم سے تو ہر بار روشن ہو جاتی ہے تب ان کے لیے یہ ایک عذاب ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو ماریں گا نہیں کوئی بھی آپ کو آگ میں نہیں جلائیں گا لیکن یہ سوچ یہ سوچ کہ یا مولا میرے سو سامنے ہی یہ فرمان تھے میرے سو سامنے ہی یہ علم تھا میرے سو سامنے ہی یہ لوگ سے جو علم مجھے دے سکتے تھے میں نے کیوں نہیں لیے وہ اپنے بالوں کو نوچیں گے وہ خود ہی اپنے سر کے اوپر ایک تھپر ماریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہو گیا تھا یہ میری کیا بے اکوف ہی ہو گئی یہ میں نے کیا کر دیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی گھواں دی اب یہ جو پشے مانی ہے یہ جو پر گرز اور آتش کے لوہے کے مارنہ اس کا دوسرا نام پشے مانی ہے ریگریٹ انگلیش کے اندر تو کہتے ہیں کہ ریگریٹ is پنیشمنٹ انف جو پشے مانی ہے بس وہ ہی آپ کی سزا ہے آپ کی پشے مانی ہی آپ کی سزا ہوگی یقین کریں آپ کو کو کوئی بھی نہیں ماریں گا کیونکہ انشاءاللہ ہم امام کی اولاد ہیں آپ یقین کریں آپ علی مرسزا علی زمان کی اولاد ہیں آپ اس کے روحانی بچے ہیں آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کریں گا ہاں آپ خود یا تو شاد مان ہوگے اپنے علم اور عمل کی وجہ سے یا آپ خود پشے مان ہوگے لا علمی اور لا عملی کی وجہ سے بس یہ آپ کی سزا ہوگی اور یہ آپ کا عجر ہوگا کس طرف آپ کھڑے ہوئے ہیں اس لائن کے اندر وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا آخری لائن میں پڑھے دیتا ہوں مگر خوف کی وجہ سے عباد اس کرو وہ مومن نہیں لیکن حقیقی ڈر یہ ہے کہ خدا کے دیدار سے دور نہ ہو جاؤ اس سے ڈر نہ ہے اگر ہم کو کسی بات سے ڈر نہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم امام کی آگوش میں ہیں کل بھی ہم امام کی آگوش میں ہو اس کے روحانی اور نورانی بچوں کی طرح ہم اس کے ساتھ اسل کے اندر واصل ہو ایسا نہ ہو کہ ہم دور کہیں بٹکے ہوئے ہو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں دور بٹکے ہوئے ہو اب یہاں پر دور بٹکا واصل کیا مراد ہے اس کو بھی سمجھ لیں کیونکہ یہاں پر فرمایا ورنہ وہ دور ہو جائیں گے چونکہ یہاں پر ایک سیڈی کی مثال ہے ایک درجات کی مثال ہے اور اگر ہم آپ نے وہ چارٹ پڑھ لیا جو ناچیز نے شیر کیا تھا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ امام کا جو نمبر تھا وہ آٹھ نمبر تھا مولا علی کا جو نمبر تھا وہ نو نمبر تھا آج اگر ہم مستجیب ہیں تو ہم ایک نمبر پر ہیں تو ہم مولا کے قریب ہیں کہ مولا سے دور ہیں کیونکہ ہم ایک نمبر پر ہیں مولا آٹھ نمبر پر ہیں وہ آٹھ میں مالے کے پر بیٹھا ہوئے ہیں اور ہم پہلے مالے پر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھا کتنا دور ہیں اب اس دوری کو دور کرنا ہے اور اس بات سے ڈر نا ہے کہ کہ ہم دور تو نہیں ہیں تو ہم کو ایک سے دو دو سے تین کرتے 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 ہم کو سات آٹھ نو نمبر تک پہنچنا ہے تاکہ ہم مولا کے قریب ہوں اس بات سے ڈر نا ہے اور یہ کام مشکل نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی ضرور نہیں ہے یہ کام مشکل نہیں ہے کوئی بھی مومن شخص یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ اگر یہ کام مشکل ہوتا یا ناممکن ہوتا تو پھر کس طرح سے ہم کہیں گے کہ امام ہمارا سچا امام ہے اور وہ ہم کو اصل میں واصل کرنے کے لئے تکلیف لے کر اس دنیا میں آئے ہے تاکہ وہ ہم کو اپنے اصل میں پہنچا سکے تمام نے اس دنیا میں آئے ہیں ہم تمہاری روحانی ترقی کے لئے اس دنیا میں آئے ہیں امام کا ایک ہی مقصد ہے امام کا مقصد سڑکے بنانا اسکول بنانا ہسپیٹل بنانا نہیں ہے امام کا مقصد دنیا میں آنے کا آپ کی روح کو نجات دلانا ہے آپ کو ترقی دینا ہے یہ کام کر سکتے ہیں اچھا یہاں تک کوئی کوشن ہے اس پیراگراف سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے ہماری کوئی بھی ایک جنہ مجھے بتائے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈر کے مارے فرمان کو پڑھے یا عبادث کرے یا دعا پڑھے جی کون ایک ساتھی اس بات کو کم فرم کریں گا آگ 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 کہہ مجھے بہشت کی تماں نہیں اور نہ ہی مجھے دوزک کا خوف ہے جو دکھ دنیا دینا ہو وہ مجھے دو مجھ سے اچھائی کراؤ میں آپ کا عاشق ہوں اب ایک لمحے کے لئے خالی سوچیں مولا علی جو مشکل خوشہ ہمارے مولا ہے وہ کس طرح سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جنت کا ڈر نہیں مجھے دوزک کا خوف نہیں مجھ سے اچھا کام کراؤ وہ تو نور ہی نور ہے جب امام ایک باپ اور ماں کی جگہ پر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو وہ بچوں کو بچوں کی طرح سکھانے کے لئے کچھ الفاظ ایسے فرماتے ہیں تاکہ ہماری سمجھ آئے کوئی بات یہ کول ہمارے لئے ہے نہ کہ امام کے لئے جس طرح سے ایک ماں جب بچہ رنگنے سکتا ہے چلنے سکتا ہے تو ماں بھی چار خاص پاؤں سے اس کے ساتھ رنگتی ہے جب بچہ گر جاتا ہے تو ماں بھی گر جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے لگ گیا اور وہ کہتی ہے مجھے بھی نہیں آتا چلنا تو چلنا سکھ میں تیرے ساتھ چلنا سکھتی ہوں یہ ہے امام کا عشق ہمارے لئے اور مولا کیا فرماتے ہیں آپ بھی ایسے ہی عشق کے ساتھ ایسے ہی عشق کے ساتھ امام کی طرف لپکے نہ کہ دوزک کے خوف سے اور نہ ہی جنت کی تمہ سے عشق کے ساتھ لیکن عشق کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے علم کی تو عشق اور علم اگر ساتھ ہو تو انشاءاللہ ہم تمام کے پاس عشق بہت زیادہ ہے مولا کا اب عشق کے ساتھ جب علم ہوگا تو ہم اس مقام پر پہنچ پائیں گے مرتضی علی ماجیزے کرتے تھے لیکن ماجیزہ آدمی بھی سکتا ہے اور جادو کر بھی سکتے ہیں مرتضی علی کا ماجیزہ یہ نہ تھا کہ اپنی جگہ پر پہنچے حقیقت کے اصل مقام پر پہنچو مولا جو ہے ماجیزہ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی چیز کو ضرورت کر دے کسی چیز کو گائب کر دے علی مرتضی کا اور امام کا جو ماجیزہ ہے وہ علمی ماجیزہ ہے اور ہمیں اپنے اصل مقام پر پہنچانے کا ماجیزہ ہے ہمیں اپنے اصل مقام پر پہنچانے کا ماجیزہ ہے جو امام ہماری لئے کرتا ہے وہ علم کے ذریعے سے کرتا ہے وہ اس میں آزم کے ذریعے سے کرتا ہے وہ عبادت کے ذریعے سے کرتا ہے وہ عشق کے ذریعے سے کرتا ہے وہ ورنہ جادو تو کوئی دنیا میں بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہیں جو پوچھنا ہو پوچھو کہ فلا چیز ہم نہیں سمجھ سکتے تم بے خبر ہو جو بے خبر ہیں وہ کیسے کیسے خیال کرتے ہیں جو بیمار وہ اس کو اس کی بیماری سے مولا شفا دیتا ہے آپ کو سب تمام کو یاد ہے مولا کا ایک فرمان کہ آپ اپنی جسمانی بیماری کو لے کر میرے پاس آتے ہیں میں آپ کا جسم کا ڈاکٹر نہیں میں آپ کے روح کا ڈاکٹر ہوں اس کا مطلب جب مولا فرماتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کسی بات کو اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ مجھے پوچھیں میں آپ کی بیماری کو دور کروں گا یہ کونسی بیماری ہے یہ ہماری روحانی اور اقلی بیماری ہے روحانی بیماری کیا ہوتی ہے اقلی بیماری کیا ہوتی ہے روحانی بیماری جو ہے وہ اکلاک کی بیماری سے شروع ہوتی ہے روحانی بیماری اقلاک کی بیماری سے شروع ہوتی ہے جب ہمارے اقلاک خراب ہوتے ہیں اس سے ہماری بیماری ہماری روحانی بیماری کا آگاس ہوتا ہے جب ہمارے کانسپٹ ہمارے اصول دین گلت ہوتے ہیں تو ہماری اقلی بیماری کا آگاس ہوتا ہے میں تبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا آپ کی اجازت سے اقلاک کی بیماری سے ہماری روحانی بیماری کا آگاس ہوتا ہے اور اصول دین نہ سمجھنے کی وجہ سے ال کانسپٹ ال کانسپٹ بیمار اصول کا آگاس ہوتا ہے جو اقلی بیماری ہے ان دونوں بیماریوں کا علاج علم ہے علم وہ دوا ہے کونسا علم اسکول پڑھنا والا علم نہیں امام کا علم حقیقی دوا امام کا علم ہے اور اس علم سے آپ اپنی روح یعنی کہ اقلاقی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں اور اسی دوا سے آپ اپنی اقلی بیماری یعنی کہ ال کانسپٹ کو جو بیمار کانسپٹ ہے اس کو دور کر سکتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو سیدھا اور سچا راستہ دکھائیں تاکہ تم راز جان سگو اور اس مقام پر پہنچو تم فنا فی اللہ ہو جاؤ پھر دکھیں مولا کیا فرماتے ہیں فنا ایکسپٹ کر رہے ہیں مولا کیا ہے فنا فنا یعنی کہ کچھ بھی نہیں جب آپ فنا ہو گئے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں فی اندر اللہ خداوند تعالی فنا فی اللہ خداوند کی ذات میں ایک ہو جانا خداوند کی ذات میں ایک ہو جانا کتنی بڑی بات ہے یہ ایک سمپل کوششن آپ سوچیں اب آپ کے پاس علم ہے اگر آپ فنا فی امام ہو جاتے ہیں فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا ہو گئے آپ کیا ہو گئے آپ کا درجہ کیا ہوگا آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لئے اگر آپ فنا فی امام ہے تو آپ کیا ہو گئے اگر آپ فنا فی اللہ ہے تو آپ کیا ہوگے آپ کا درجہ کیا ہوگا ایک حدیثِ کسی ہے آپ کو بتائیں حدیثِ کسی کیا ہوتی ہے حدیثِ کسی وہ ہوتی ہے جو خداوند تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومینوں کی طرف اس کو آگے کیا خداوند تعالی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اے بنی آدم اے بنی آدم یعنی کہ اے آدم کی اولاد تم میری اتحاد کرو تم مجھے فولو کرو میں تمہیں اپنے جیسہ بناوں گا گھوڑ سے سنیں اے بنی آدم تم میری حقیقی معنوں میں اتحاد کرو میں تمہیں اپنے جیسہ بناوں گا دیکھا آپ نے یہاں پر مولا اس فرمان میں فرما رہے ہیں یہاں پر یہ حدیثِ کسی ہے اے بنی آدم تم میری اتحاد کر حقیقی معنوں میں میں تمہیں اپنے جیسہ بناوں گا اگر خدا ہمیں اپنے جیسہ بنا لیں گا تو ہم کیا ہوگے ایک اسماعیلی طریقے کے اندر کہاں تک جانے کی امید ہے کہاں تک پوچھنے کی تعلیم ہے جبکہ دوسرے مذہب کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کسی جنت میں ہوگے کسی قید میں ہوگے لیکن اسماعیلی طریقہ یہ نہیں ہے اسماعیلی طریقہ فنافی امام اور فنافی اللہ کا طریقہ ہے جہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ بنی آدم تو میری حقیقی معنیوں میں اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بناوں گا یہاں پر دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے اچھا تم ایسا خیال کرو کہ بلا خدا کون ہے آپ کو تاجب ہونا چاہیے یہ بات سے کہ پہلے مولا فرماتا ہے کہ آپ خیال کرو کہ آدم کون ہے آپ کو یاد ہے کہ پہلے مولا فرماتے ہیں شینہ صاحبہ آپ کا فون میوٹ کر لیں پلیس پہلے مولا فرماتے ہیں کہ آپ سوچ و ویچار کرو کہ آدم کون ہے اب مولا فرماتے ہیں کہ تم خیال کرو کہ خدا کون ہے آپ نے دیکھا یہ فرمان نیا نہیں ہے ہمارے لئے کیا بات ہے کہ پہلے ہمیں مولا آدم کے بارے میں سمجھاتے ہیں پھر ہمیں تین چار پیچ کی تعلیمات دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ تم خیال کرو کہ خدا کون ہے اور خدا میں کیوں نہ سماؤں ایسی کھائش رکھو اب خدا جو نور مجرد ہے یہ لکھ لیں مشکل ٹرم ہے نور مجرد مجرد کا مطلب ہوتا ہے وہ نور جس کو دیکھا نہیں جا سکتا جس سک پوچا نہیں جا سکتا جس کو سمجھا نہیں جا سکتا جس کو ہاتھ نہیں لگائے جا سکتا جو ہماری سوچ اور ہماری گرفت سے بالاتر ہے نور مجرد اگر خدا نور مجرد ہے تو ہم کیسے سوچ سکے گے خدا کون ہے اور ہم اس کے اندر کس طرح سماؤں ہیں اس کا وچار بھی ہماری دماغ میں نہیں آ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہر چیز سے بالاتر ہے لیکن دیکھیں آپ کیا مولا فرماتے ہیں کہ تم خیال کرو کہ خدا کون ہے اور خدا میں کیوں نہ سماؤں ایسی کھائش رکھو تم ایسا خیال نہ کرو کہ ہم نے فرمان بلا مقصد فرمائے ہیں ہمارے فرامین پڑھو سنو اور گور کرو تین شرط ہیں ہمارے فرمان پڑھو سنو اور گور کرو جس طرح کہ حضرت ایسی خدا میں فنا ہوئے تھے آپ کو وہ فرمان یاد ہوگا جہاں مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہو تم حضرت ایسی جیسے بن سکتے ہو یعنی کہ فنافی اللہ ہو سکتے ہو تم فرشتو جیسے بن سکتے ہو اللہ کے گرد رہ سکتے ہو اور اگر تم چاہو تو اس سے بھی بلند جا سکتے ہو وہ فرمان ہم سب نے پڑھا ہوا ہے اب خدا کون ہے ہم کس طرح سے جانے ہیں تو پہلے ہم کو خدا کو اس کا جو manifested اس کا جو ظہور ہے اس سے ہم کو خدا کو پچھاننا ہوتا ہے یعنی کہ جو خدا کے چار اصول ہے خدا کے کیا چار اصول ہے جس طرح سے مذہب کا اصول ہے اس طرح سے خدا کے بھی چار اصول ہیں اور یہ اپنے تمام نے سنے ہیں کھلی سمجھنے کی دیر ہے خدا کے چار اصول ہے اور وہ یہ ہے وہ اول ہیں وہ آخر ہیں وہ ظاہر ہیں اور وہ باطن ہیں خدا اول بھی ہے اول جو تھا وہ آدم تھا خدا اول ہے آپ لکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ گوھر سے لکھ رہے ہیں اس کو خدا کے چار اصول خدا اول ہے جہاں خدا اول ہے وہاں پر خدا آدم ہے خدا آخر ہے جہاں پر خدا آخر ہے وہ قائم ہے خدا ظاہر ہے جہاں پر خدا ظاہر ہے وہ امام زمان ہے جس زمانے میں بھی ہم رہتے ہیں وہ زمانے کا امام ہے خدا باطن ہے جہاں پر خدا باطن ہے وہاں پر خدا نور مجرد ہے جو الفاظ میں نے پہلے یوز کیا جہاں پر خدا باطن ہے وہاں پر خدا نور مجرد ہے دیکھا آپ نے خدا کی چار اٹروبیشن خدا کی چار اصول خدا کی چار حقیقت ہیں اب آپ کہیں کہ خدا کون ہے اب یہ سوال جائز ہو گیا نا کیونکہ اگر ہم کو نہیں بتاتا کہ خدا کون ہے تو ہم کس طرح سے خدا کو پچھانتے ہیں اب ہمیں اس اصول سے ہم نے ایک سیکنڈ کے اندر شکر اللہ الحمدللہ میری جان آپ تمام سے قربان ہو ہم نے ایک سیکنڈ کے اندر خدا کو پچھان لیا جس کے لئے ساری دنیا ترس رہی ہے ساری دنیا دوڑ رہی ہے ساری دنیا نمازیں پڑھ رہی ہے سجدے کر رہی ہے خدا کو پچھاننے کے لئے آج ہم نے خدا کو پچھان لیا خدا جب کہتا ہے میں اول ہوں تو وہ آدم ہے جب خدا کہتا ہے کہ میں آخر ہوں تو وہ قائم ہے جب خدا کہتا ہے میں ظاہر ہوں تو وہ زمانے کا امام ہوتا ہے تو آج ہم زمانے کے امام کو جانتے ہیں تو ہم نے خدا کو جان لیا پچھان لیا اب ہمارے پاس ایک ہی چیز باقی بچ گئی ہم نے اول کو جان لیا ہم نے آخر کو جان لیا ہم نے ظاہر کو جان لیا اب کیا باقی رہ گیا خدا کے نور مجرد میں فنا ہو کر اس میں ایک ہو کر اس کو پچھاننا ہے ہم نے شریعت طریقت حقیقت تینوں منزل کو کروز کر کے اب معرفت میں پہنچنا ہے یعنی کہ خدا کے نور کے اندر امام خدا کے نور مجرد میں ایک ہونا ہے یہ ہے علم کے معجزات یہ ہے علم کا کمال کہ کتنے مشکل مشکل لوہے جیسے سخت اصولوں کو سخت کانسیپٹس کو ہم بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کی پاکیزہ روحوں کا کمال ہے کہ ہم ایسے ایسے مشکل کانسیپٹس کو ایک سیکنڈ کے اندر سمجھ سکتے ہیں اب دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں اب ایک اور پر رقب پریں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کلاس کو کوشن آنسر کی طرف لے جائیں گے حضرت عیسیٰ کون ہے پہلے مولا نے پوچھا آدم کون ہے پھر پوچھا خدا کون ہے اب مولا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کون ہے حضرت عیسیٰ حقیقی تھے وہ خدا میں فنا ہوئے حضرت رسول کریم کی میراج کے مطالق تم نے سنا ہے اس کے مطالق تم نے کیا خیال کیا مولا کمپیرزن ہم کو بتا رہے ہیں پہلے آپ حضرت عیسیٰ کون سے سوچیں فرمایا کہ وہ حقیقی تھے یعنی کہ وہ حقیقی کس طرح سے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے اندر فنا کیا ہوا تھا حقیقی تھے وہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رسول کی میراج کیا ہے اب میرا سوال آپ سے یہی ہے رسول کی میراج کیا ہے کبھی ہم نے سوچا یہ ہے رسول کی میراج وہ دن تھا جب وہ خداون تعالیٰ کے حقیقت کے اندر خداون تعالیٰ کے نور کے اندر ایک وعد تھا دیکھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی روانی ترقی کو کسی کے لئے بیان نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی روانی ترقی کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم روزانہ پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے بارے میں یہ تھا حضور کا ایک حکمتی بیان حکمتی علمی بیان کہ میں میراج پر گیا وہ کیا فرما رہے تھے میں خدا کے نور کے اصل میں واصل ہو گیا وہ اپنی روحانیت کی ایک بات بتا رہے تھے ہم کو ہم کو بتا رہے تھے کہ وہ کون سے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں وہ اپنی روانی ترقی کیا اشارہ کر رہے تھے ہم کو رسول کی میراج رسول کی معرفت پر پوچھنا رسول کا خدا کے ساتھ ایک ہونا اسی وجہ سے جبرین نے کہ میرے بھائی اب اس سے آگے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں کیونکہ اس مقام پر ایک آئی ہے قلوب اللہ احد ہے سنگل نیس ہے مونو ریالٹی ہے ایک حقیقت ہے ایک وحادت ہے وہاں پر ایک وہ جانا ہوتا ہے خدا کے ساتھ وہاں پر دو نہیں ہو سکتے ہیں وہاں پر دو نہیں ہو سکتے ہیں اس کیسے کیسے کہ ہم مومن ہیں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے عاشق ہیں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم نے فرمان کو پڑھا ہے ہم نے فرمان کو سمجھا ہے اگر آپ درجہ پر درجہ آپ کی روح اوپر جائیں گی اسی فرمان میں تھا نا علم آلی روح درجہ پر درجہ اوپر جائیں میراج کے مطلب سریڈیاں اور حضرت صلی اللہ نے یہ تمام سریڈیوں کو کروز کر لیا تھا کہاں سے کونسی سریڈی سے کونسا پہلا قدم اٹھایا ہوگا پہلے وہ مستجیب بنے ہوگے پھر وہ مازون بنے ہوگے پھر وہ دائی بنے ہوگے پھر وہ حجد بنے ہوگے پھر وہ امام میں فنہ ہوئے ہوگے پھر وہ نفس کل اور کل کے درجہ پہ پہنچے ہوگے پھر وہ خدا کے اندر فنہ ہوئے ہوگے دیکھا میراج سیڑھیاں درجہ بر درجہ کتنی تعلیمات ہے علم کے اندر اس بات کے اندر اس ایک پیراگراف کے اندر مولا نے ہم کو سیڑھیوں کی تعلیم دی مولا نے ہم کو معرفت کی تعلیم دی مولا نے ہم کو بتایا کہ کون لوگ ہیں جو خدا میں فنہ ہوئے تھے اور مولا نے اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں آخری لائم تھی خدا ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ اصل مقام پر پہنچ کر واپس لوٹ تے وہ رات میراج کی تھی اور یہ میراج ہے تو یہاں پر میں رکھتا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت ہی ڈیپ کانسیپ سی تا کہ آم کو ڈسکس کرنا ہو ہم کو سمجھ نہ ہو تو ہم سمجھ سکے جی آج ہم نے بہت سارے کانسیپ کو اصول کو سمجھا ہے بہت ساری چیزوں کو ہم نے سکھا ہے اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کنفیوزن ہے سوال آتے تو بے شک پوچھے ہمارے پاس بہت وقت ہے ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کوئی شرمانی کی ضرور نہیں ہے جو بھی پہلے آنا چاہے آ سکتا ہے ہمارے پاس سکتا